آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر دشکوں سے جنگ چلی آ رہی ہے آج جب تین سو ستر ختم ہو گئی ہے تو ذرا سمجھئے کہ آخر تین سو ستر ہے کیا کیا فرق پڑے گا اب جب تین سو ستر نہیں ہو گئی اور اب تک کیا ہو رہا تھا جب تین سو ستر تھی رپورٹ دیکھئے اس فیصلے کے بعد کشمیر میں آخر بدلے گا کیا درسل کشمیر میں انوچھئے تین سو ستر کے پرافدان سترہ نومبر انیس سو باون سے لگو اور یہ انوچھئے جمہو کشمیر اور یہاں کے ناغریکوں کو کچھ ادھکار اور سوویدھائیں دیتی ہے جو دیش کے انہیسوں سے الگ ہے اگر سرکار انوچھئے تین سو ستر جمہو کشمیر سے ہٹا دیتی ہے تو یہاں کے ناغریکوں کو ملنے والے وہ سب ہی ادھکار ختم ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر میں آخر ہے کیا جو کشمیر کو پورے دیش سے الگ بناتا ہے کیا کہتا ہے آرٹیکل تین سو ستر جمہو کشمیر میں باہر کے لوگ زمین نہیں خرید سکتے تھے جمہو کشمیر کی ویدھان سبح کا کاریکال چھ سال کا ہوتا تھا بھارت کی سنصد جمہو کشمیر کے سمبند میں بہت ہی سیمت دائرے میں کانون بنا سکتی تھی جمہو کشمیر میں محلاؤں پر شریعت کا کانون لاغو ہوتا تھا جمہو کشمیر کی کوئی محلہ یا دی بھارت کے کسی انر راجع کے وقتی سے شادی کر لے تو اس محلہ کی جمہو کشمیر کی ناغریکتہ ختم ہو جاتی تھی جمہو کشمیر میں پنچائت کے پاس کوئی ادھکار نہیں تھا جمہو کشمیر میں کام کرنے والے چپراسی کو آج بھی ڈھائی ہزار روپے ہی بطور ویتن مل رہا تھا کشمیر میں علپسنکک ہندووں اور سکھوں کو سولہ فیصدی آرکشن نہیں ملتا تھا جمہو کشمیر کا جھنڈا بھی الگ ہوتا تھا جمہو کشمیر کے ناغریکوں کے پاس دھوری ناغریکتہ ہوتی تھی جمہو کشمیر میں بھارت کے راشت دھوج یا راشتی پرتیکوں کا اپمان اپراد نہیں تھا جمہو کشمیر میں سپریم کورٹ کے آدیش بھی ماننے نہیں ہوتے تھے جمہو کشمیر میں سوچنا کا ادھکار کانون لاغو نہیں ہوتا تھا وہیں بات کریں اگر آرٹیکل 35A کی تو 35A کو 1952 میں نہرو اور شیخ عبداللہ کا دللی میں سمجھ ہوتا ہوا تھا اس کے تحت بھارتی ناغریکتہ جمہو کشمیر کے راج کے وشیوں میں لاغو کرنے کی بات تھی لیکن آرٹیکل 35A کو خاص طور پر کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو دکھانے کے لیے لائے گیا تھا جس کے مطابق آرٹیکل 35A سے جمہو کشمیر سرکار کو یہ ادھکار ملا ہے کہ وہ کسے اپنا اسٹھائی نوازی مانے اور کسے نہیں جمہو کشمیر سرکار ان لوگوں کو اسٹھائی نوازی مانتی ہے جو 14 مای 1954 سے پہلے کشمیر میں بس گئے تھے کشمیر کے اسٹھائی نوازیوں کو زمین خریدنے روجگار پانے اور سرکاری یوجناؤں میں وشیش ادھکار ملا ہے دیش کے کسی دوسرے راجے کا نوازی جمہو کشمیر میں جا کر اسٹھائی نوازی کے طور پر نہیں رہ سکتا دوسرے راجیوں کے نوازی نہ کشمیر میں زمین خرید سکتے ہیں نہ راجے سرکار انہیں نوکری دے سکتی ہیں اگر جمہو کشمیر کی کوئی محلہ بھارت کے کسی ان راجے کے ویتی سے شادی کر لے تو اس کے اور اس کے بچوں کو پروپرٹی رائٹ چھین لیے جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا اُدھاہرڑ جمہو کشمیر کی مکہ بنتری رہے عمر عبداللہ اور ان کی بہن سے چڑھا ہے جس میں عمر عبداللہ کا نکاح گیر کشمیری محلہ سے ہوا لیکن ان کے بچوں کو سارے ادھکار حاصل جبکہ عمر عبداللہ کی بہن سارا عبداللہ کا نکاح گیر کشمیری وقتی سے ہونے کے کارن سمپتی کے ادھکار سے وہ ونجت کر دی گئی اس فیصلے کے کیا نتیجے ہوں گے اس کا ویرود ہوگا یا سمردھن ہوگا یہ بھوشی کی بات ہے لیکن فیلحال اب اس فیصلے نے جمہو کشمیر میں چل رہی تمام اٹکلیں افواہیں اور کعیاسوں پر ورام لگانے کا کام کیا ہے اور اب سچائی یہی ہے کہ اب جمہو کشمیر کیندر شاسد پردیش ہوگا اس پردیش کی اپنی ویدھائی کا ہوگی جبکہ لدھاک اب جمہو کشمیر سے الگ ایک کیندر شاسد پردیش ہوگا اور لدھاک میں ویدھان سوا نہیں ہوگی یعنی کی موڈی سرکار نے ایک بڑا چھککہ لگا دیا ہے نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز